بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر ذا تلاها والنہار ذا جلاها واللیل ذا یغشاها والسماعی بما بناها والارض بما طہاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من ذکاها وقد خاب من دساها کذبت سمود بتغواها اذن بات اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناکت اللہ وسقیاها فکذبوه فاکروها وَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْ بِهِمْ فَسَوَّاها وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا صدق اللہ علیہ وسقی سورہ بلد کھانپو آئے سورت شمس یہ سورت اب مکہ مکرمہ میں نازل تھیا اللہ تعالیٰ فرمائے وَسْشَمْسِ وَضْحَاها یہ سجو شاہدہ جرہیں چٹو تو تھے روشنی تو کرے سوہا جی نماز پڑھ بیا سجو تو رمتھے ہی دوات پڑھ بیا قسمہ ہے سججو یہ شاہدہ ہے سجج ایونجی روشنی وَلْقَمْرِ ذَا تَلَاحَا آئیں وَرِي چَنْدْرُ جَكُوْ سِجْجَ سججو لہن دو چندرو بھرندو جو ڈھی تاریخ ہے جو یوکی سو ہوندو آ وہاں بھی تابیو آئے چندرو سججو سججو روشنی چندرتے پڑھے تھی وہ آسان کے ہی تاؤں لسنے میں اچھے تھی سججو تلہا جرہیں پوٹھیاں تو اچھے سججو جے وَنَّ حَرِذَا جَلَّا حَا انشاہدہ ہے دیم جرہیں چٹو روشن تو تھی سمیم بلب بار سججو جڑی روشنی کانتی دی دیوں کو نتی سکندو وَلَّهِنِ دَا يَغْشَا انشاہدہ ہے رات جرہیں پکھڑ جی تھی ونجے کھڑڑی تھی ونجے جبی جاتے اللہ تعالیٰ فرمائو جَلَ لَكُمُ لَيْلِ تَسْكُنُ فِي تَوَنْ جَلَ رَاتُ پِدَا کَجِن سُقُونَ حَاصُلُ کَيو وَنَّهَا رَمَا آشَا دیوں میں شتلا روزی جلا دیوں تھی دو تہر کو روزی سا نکری ونجا مزدور منا دکان دار وغیرہ جی سب پانجے دھندے کرتسا لگی ونجا کارخانہ کھلی ونجا اسکولہ کھلی ونجا رات جو ور آرام سکون جلایا وَلَّهِ لَيْلِهِ دَا يَغْشَا اے رات شاہدہ جکا پکھڑ جی ونجے کھینک چھائیں جی ونجے وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا اے شاہدہ آسمان جی اونے کے رب بٹھائی ہوا جبی جاہدہ رب فرمائے سکفہ محفوظہ آسمانہ ہے محفوظ چھت بی جاہدہ فرمائے بِغَيْرَ اَمَدْن تَرَوْنَا آسمانہ ہے رے تھنبھے رے تھونی نَا تھنبھو نَا تھونی یکو ہکا کرو ہکا جیڑو بیٹھو جیڑو منڈھمی ٹھائیو رب تیڑو اے عجو تیہا ہے نیلو نیلو رنگو نجو جیڑو منڈھمی ہوئیو عجبو آئے لکھیں سال گزریو آدم علیہ السلام خواب اگے ٹھائیو سجو یہ چندر آسمان وَسَّمَائِ وَبَنَاهَا اَشَاهدہ آسمان جی اونے کے ٹھائیو اللہ تعالیٰ وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَاهَا اَشَاهدہ زمین جو رب انہ کے پکھیڑیو ہونت زمین گولا جو مان جا گھر رہا گھاٹا ہٹیوں روٹا چر روٹا این بیاو کارخانہ وغیرہ انہیں زمین تے ٹھائی سگن تھا کہتری آبادیوں کوکھوں گاو میلو میوہ باغ باغی جا یہ سب زمین تے چند تھا انسانہ جی زندگی جو سامانہ انہیں زمین تے رب رکھی چلیا وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَاهَا اَشَاهدہ زمین جن کے رب پکھیڑوا وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا اَشَاهدہِ نَفْسُ جَكْهِ اللَّهَ تَحْلَى رَحْنُمَائِ رَحْنُمَائِ فِطْرِ قُوَتَ صَلَایِتَ عطَى فَرْمَائِ نَفْسَ جَا ٹھائِ قِسْمَ مَتْحِ بَيَانَ تھی چکا ہے انہیں صورتوں میں نفس جو بیان بائے ہوا نفس مانا انسان جی جان یہ نفس جو مانا ہوئی انہیں نفس جا ٹرے قسم ہوں دائیں اِنَّا نَفْسَ لَا اَمْمَارَةٌ بِسْوَوِ یوہِ نَفْسُ لَوَامَا یوہِ نَفْسُ مُطْمَئِنَا فَجْر صورت میں مُطْمَئِنَا نَفْسَ جِگَالِ ہوئی وَمَا سَوَاهُنَا اِرَبْا فِطْرِ تَحْنَمَائِ قَيَا حق کو نا حق حلال حرام جائز ناجاز یا انسانن کے نفس کے رب فطری طرح سا سمجھائے وا چھینوں مانوں نہ کھائیں دو کھائیں نہ وارشیں کھائیں دو حرام کے وجو نویں دو چوری رگو مسلمان اندر خراب کانے پر پوری انسانیت چوری خرابا توکا مسخری کھل بھوگ چرچو یو سب نیوٹ مایوبا اے بواروا ٹھگی یا مسلمان اندر حراما یا ہر مذہب میں حراما وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا فطری طرح سا رب سائیں انہیں جی رہنمائی کھائیں کہ ترنتہ آلمان لکھے ہوا اے آسمانی کتاب نازل نتھے ہاں تب ہی کہے کہ انسان جی متوں لازم ہوتا اللہ کے سنجانے انہیں جی عبادت اکیلے اللہ جی کرے جو تا رب فطرت میں رکھی ہوا اللہ مولودن یولد والا فطرت الاسلام وَأَبَوَاهَا يُحَوِّدَانِهَا يُنَسْرَانِهَا يُمَجِّسَانِهَا اللہ حضور جان فرمایا تا ہر انسان جمع دو آئے ہر کو بار جمع دو آئے مسلمان تھی پی ما جڑ و ماہو لیندس اوڑو تھی یہودین میں چلین دو تا یہودی تھی نصارن میں چلین دو نصارا تھی اینجر مجوسن میں چلین دو تا مجوسی تھی باقی فطری طرح سا ہر کو مسلمان تھی جمع دو فَأَلْهَا مَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ربہ انہ کے گناہ سواب سمجھایا سیکھا ریا پہرین تو فطری طرح سا سیکھا ریا اوری آسمانی تعلیم جو انتظام کیوں امبیاء اکرام آیا امبیاء اکرام آیا خلیفہ وائد کرنا وارا نصیت کرنا وارا ہرہرہ درسہ ساں وائدہ ساں یہ مان انہ کے سمجھائیں تھا ہی شے حلال تھا ہی شے حرام تھا ہی جائز تھا ہی ناجائز تھا یہ ربہ انتظام کرے چھڑیوا مطا کو چوے تمہوں کے خبر کانہی تھی ہی حلال وائے حراما ربہ وڑو انتظام کروا ہے پہرین فطری طرح ساں خراب خرابا ماتا سمجھاتاو جو کو انسان ہون دو غیرتا انہوٹ ہون دی جو کو انسان ہون دو چوریہ کے خراب سمجھا دو جو کو انسان ہون دو کودا کے خراب سمجھا دو دین اسلام یہاں فطری طریق میں ڈائی چھڑی آگو آٹا ہے یہاں فطری طریق میں چھاکھے جائے بہا یہاں ایک وہاں مثال آگ میں بڑین ہویا بارڑو جمعے تھا انہوڑو انہیں کہ ماں بو بیوات میں ڈائی تھی تو جاڑی تو حلائے جاڑی حلائے تو تھنج پہنچے یہاں جاڑی ہے لہا انہو کیسے خراب انہیں یہاں تو جاوہا انہیں کہیں سے خراب تو جاڑی تو حلائے تو کیر ماں تو پہنچے یہاں ربہ انہیں کی فطری طرح ساں تعلیم نہیں چھلیا یہاں فطری طریق میں جانور ان کے باہے مان ان کے باہے اتیے جاں گلر اوے جانے جمع دا تا پانے ریڑی سرکی ونیبو پنتے پہنچے دا یہاں ربہ یہ طرف فطری طریق میں انہیں دنیا انہیں نفس کے ربہ گناہ بھی سمجھایا انہیں نیکہ کم ہے تکو آجا کم بھی سمجھایا جی رہا یہ نیکی آجا کم ہے یہ گناہ آجا کم ہے قَدْ اَفْلَهَا مَنْ ذَكَّهَا آنی اے ڈی تعلیم کھاپو کامیاب اوہ آجا کو پانچے نفس کے پاک رکھے حرام آجا جو نوہ جو نوہ جو حلال ساں حلے تکوہ ساں حلے پرہزگاری ساں حلے دین ساں حلے اللہ آجا دشمن انسا نالے انہیں جو چاہیتے چاہیو نوہ ٹھے مَنْ ذَكَّهَا پاکو کرے نفس کے وَقَدْ خَابَ مَنْ تَسَاهَا اےوہ ناماز ناکامہ ناکامہ اوہ مانو جو مانو پانچے نفس کے میرو کرے گناہ میں گرفتار کرے یہ فطرت ہے جو اوگتر مانو کم کا دان جو گناہ کا دان جو قَذَّبَت سَمُودُ بِتَغْوَا یہ آخری دفعہ جو سمود ہے جو سورہ فجر میں بھی سمود ہے جو قوم ہے جو بیان ہوئے اہیتے بھی کشا دو تفصیل قَذَّبَت سَمُودُ بِتَغْوَا سمود ہے جو قوم جو کہ آباد ہی فَجِّنَّكَ وَادِنَّكَ وَادِلْقُرَا اُتِع آباد ہویا یہ آبادی مُمْ بُدھائے چلی اگر بھیروں تو دیارہ ہیں جو قرآن میں آئے ہوا مدینہ منورہ خان چار سو پنج کلومیٹر اتر طرف شام جو رستے ساں تبو کا جو رستے ساں یہ آبادی مُمْ بِتَغْوَا پَتْثَرَن کے گھرن کے پَتْثَرَن کے ٹاکے مُمْ بِتَغْوَا جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ فَرْمَائِدَوْا قَذَّبَت سَمُودُ بِتَغْوَا فُوڑو سمجھو سمود ہے جو قوم سرکشی جو کرے انہیں جو حدایت ہے رہنمائی اللہ پانہ مشرکہ پَتْثَرَ جَابُتَّ گھڑی دَا وَرِن جَا پُوجَا پَاتْکَ دَا گھڑے نبے پانہ وَرِی پُوجَا نبے انہیں تَرَن رَبَّسَائِن انہیں جو رہنمائی جلا انتظام کیو حضرت صالح علیہ السلام کے جے کو خاندان ہوئیو وَدِ نَسُلَئِ قَبِيلِ وَارُوَ انہیں کے ربَّسَائِن مُقِلَو انہیں کے رہنمائی کر ہدایت کر وِتَغْوَا حضرت صالح علیہ السلام کے قولو سمجھو حضرت صالح علیہ السلام مال چارین دو ہو پیرہو گھڑا ہوندہ آسدھائیں جنگ جھرہ میں پیو حلن دو ہو مال چارنہ انہیں جو روزی ہی ایمان انہیں کے نصیت کرنہ انہیں جو فرض ہوئیو اللہ جے طرف مقرر چھو ہو اِذِن بیتا عشقہ جرہیں اُتھیو انہیں میں بدبخت چھاہوئے انہیں جو مسالو حضرت صالح علیہ السلام مشرکن کے چھو تاوہاں بھتان کھو کاشے گھرو تاوہاں کے ڈیننے تاپو تاوہاں سچتے چھو جے کرے نتھا ڈیننے تا ماں پانجے رب کھو کاشے گھرا تھو جے ڈیننے تاپو تاوہاں مسلمان تھی دو تو مجھو تھا ٹھیکا حضرت صالح علیہ السلام ملے جے ڈیننے تے گھڑو کا ہی جماعت تک مانو مجھے کٹھے تھے ملو اگڑنے ہی لگلو بھتہ سنوارے ہوتے رکھا جے کبھرنے جے بھاو آئیں گھرو ہیا وہ بھتہ نہیں گھے پہا لیل آئین بھڈائین من تھوکن یہ سانجو کم کھو کرتھو کھو کھو نیٹھا حضرت صالح علیہ السلام جو وارو آئے ہوں انہیں جوانی موکھاں کو مطالبوں کھو ماں بھراں تو رب کھاں خودی ساندکینا توچے کو مسلاحہ کہتے ہیں جیگہ کھاہل گھرو جے کرے ہی نہیں سکے انہیں جے طاقت ہمتھے ہو جے مطالبوں کہیں ہوتے ہیں جب اللہ وڈو انہیں جب اللہ میں جاں ڈاچی نکرے وہ ڈاچی باہر نکری ویامی پہوے انہیں جو کھیر پیاؤں یہ ڈاچی نکرے چھو بھی ہیں حضرت صالح علیہ السلام دعا پہ گھری انہیں جاں مومن ساتھی آمین ابھیا چاہاں دعا گھران دے صالح علیہ السلام طلبہ کئی مانہم جے رو بھرو جب اللہ میں زلزل ہوتے ہو ڈاچی پہ جب اللہ انہیں ڈاچی نکری وہ ڈاچی بھی چھو خاص و مضبوط ہو ڈاچی بھی بین جائے انہیں کہوں وڈی ہی مضبوط ہوئی تو وہ جنہیں ہر کسی پہ چرنا جو جیتے صالح علیہ السلام موجزے وارے ڈاچی چرے تو مانہم جو مال ورے ٹرہے پہ انہیں کہاں وڈی ہی جسم میں بھی ڈاچیو ہلکیوں ہوں دی جے پہو مال اچھی مال وارہ تنگی تھا تو ہی اچھا جو مال بکھا تو مرے انہیں تو مرے نیٹ وارو ٹھا ہوں وارو ٹھا ہوں تا صبح یا ہاں بھی جائے طرف فرمائے وارو ٹھا ہوں پانی پیانے جو ڈکڑے ڈیاں تے صالح علیہ السلام ڈاچی پانی پیان دی کھو ہا تاں بے ڈیاں تے مانن جو مال یہ تاں کیوں صالح علیہ السلام ڈاچی سمورو پانی پیوہ جو پھر بیڈیاں تے مانن جو وارو ہو یہاں مالا وندہ مانن کے ڈاٹھے ڈکھی گال لگیں انہیں تاں مائی ہی انہیں کے مال جو بھلر ہوئی ہو انہیں کوشش کہتے ہیں ڈاچی سالح علیہ السلام ان کے ختم کئے ہو جی کٹھو ہو جی انہیں قدار بن صالف قدار بن صالف انہیں کے ہتھ کہیں وہ اکڑو گھنٹے قسم جو مان ہو ہوئی ہو انہیں ساں اکڑو بیوب گڑی ہو تاں تاں اٹھ نو جناں گڑیاں ڈاچی کے قتل کرنے جیلا انہیں کے انہیں دا لالچ دنی تاں تاں شادی کندس ترہاں وہ قدار بن صالف قدار بن صالف انہیں ڈاچی جو پیرن کے کپے وی دو انہیں بیان مانن وارو انہیں ڈاچی کے دسیل کریا لگے خل لاہے گوشت ٹکرا ٹکرا کرے پا جاں گھر بن چاڑ جاں ڈاچی جو گورڑوں انہیں رڑوں کہیں انہیں کے مارنے جو کوشش کہیاں پروٹی بھگو جیتے انہیں جی مار نکتی ہی انہیں جایتے وہ جی گمتی ہی ہو کن آلمان لکھیواتا جو کو دابتا فیلہ قرآن میں لکھیواتا تاں قیامتا کھاں اگا میں جانور نکران دو یکلی من ناس مانن ساں گالیوں کندو یہ صالح علیہ السلام جو ڈاچی جو گورڑوں دو جو مانن ساں گال آئین دو آئین نکر دو واللہ علم پکہ انہیں جنا ہے پر گھنڈا آلمان لکھیو آئے ڈاچی جا پیر کپیوں ختم کئیوں انہیں گورڑے تری دفا رڑیوں کئیوں اتے رن آٹو کئی انہیں کھاں پو بھگو اٹھی حضرت صالح علیہ السلام مدھو پے فرمائی تا ٹری ڈین تا ہواں کے عذاب میں آئین ٹرن ڈین کھاں پو تا ہوا تا عذابین دو تیسی تا ایمان سالح علیہ السلام ارادو کئیوں تا انہیں تے راتا ہواں نا ہواں رات جو انہیں جے آقا ہے کہ سب نیکھے قتل کرے شریوں آسان جے مرنک آگے ہواں ختم کئیوں حضرت صالح علیہ السلام جے نکرن جے کرے جندہ بن عمر او انہ جو رئیس ہو ہو او پا جے رئیت سمیت مسلمان جو بیاوری مشرک رہیاں بائی پارٹ او ٹی پئیوں حضرت جندہ بن عمر کوشش کئی تو انہیں مان ان کے ہٹائے جے مان ان کے جند تیس تین تر سو ٹریڈ ہیں جے کہ انہیں محلتہ جا دین آئے انہیں کھاں پو بھلی تا ہواں حملوں کا جو ٹرنڈیاں میں پیرینڈیاں تے انہیں مان ان جا موہا تھی گاڑھا پیرینڈیاں تے تھی پیلے رنگ جا موہا گاڑھے رنگ جا ٹرینڈیاں تے تھی ویا کارا موہا انہیں کھاں پو جلزلو آئے رڈی تھی وڈی حکلہ تھی انہیں حکلہ میں تباہ برباہ تھی فرمائے تو قذبت سمود بی تغواہا سمود جی قوم اللہ یہ نبیہ کے پوڑوں سمجھو اذن بیسہ عشقہ حاجر ہیں اُٹھے اُنن میں ناکار مانوں بیکار مانوں اکڑوں گھنڈے کس میں جو مانوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ حضرت علی کرم اللہ جو کہ فرمائے تعلی بمانوں نے آیت آخرت میں بچھڑا برباد ہوں دا ہکڑو قدار بن صالف جنہ صالح علیہ السلام جو پہ رکھا پیا بیو جو کو تنجے متنطلوار حلائے دو تکی شہید کردو حضرت علی کرم اللہ جو کہ قتل کہو ہو تو اُنے جی لب حضور جنہ حضرت پیشن کو ہی فرمائے فقال اللہم رسول اللہ اللہ جی رسول اللہن کے قومہ کے فرمائے ناکت اللہ و سکیہ ہی ڈاچیا خدا جی انہیں جے پانی پیانا دے روکا نہ کہو پانی پی دی وارساں تو وہاں جو ہکڑے دیئیں دے واروا انہیں جو بیڑی دیئیں دے واروا فقال زبو فاکروہ نیٹھ پوڑو سمجھوں حضرت صالح علیہ السلام کے فاکروہ ڈاچیا جا پیر کا پیش رہوں فدمدم علیہم ربهم بزمبیم فسوہا انہ جی لے گناہ جے کرے رب انہ جمتو عذاب جو فکار کڑکیو چی انہیں بہت تباہ برباد ہیا سب مہبر اوندھا پیا ایڑا ست تک اٹھو یا تقریبا جنویت عذاب آچیو ڈاچیا کے قتل کرنے میں گھنو کرے نوہ مانو ہویا تسیہ تو رہتن قرآن میں بی جائد رب فرمائیتا نوہ جنہا جنہیں ڈاچیا کے کٹو ختم کہو رب فرمائیتا انہیں عذاب کرنے خواب اللہ کے کو خوف کون ہے دے بغاوتہ کنا شاکنا مانو شاکنا کہڑی بغاوتہ کنا رب جے خلاف کے تو بغاوتہ کرے بغاوتہ کہڑے کم جی ہوندی کہڑے اثر جی ہوندی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين